ہم ازاد ہیں میں ازاد ہوں میں روڈ پہ بیٹھی ہوں میرے سے آپ آپ انٹریو کر رہے ہیں جن کے اوپر تشدد ہو رہا ہے جو مظلوم ہیں انہوں نے اردوں کو لے کے تو آؤ ہمیں دکھاؤ یہ میں یہ اس عورت کے لیے نکلی ہوں جہاز اڑاتے ہوئے کہ آپ کو خاتون نظر نہیں آئے گی ڈاکٹر آپ کو خاتون نظر نہیں آئے گی وہ سمتے یہ ہمیں حریز کر رہے ہیں ہمارے پاکستان میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خاتون نہیں خاتون بار گئی ہے نا کیا پاکستان میں ازادی نہیں ہے یہ کونسی ازادی مانگتی ہیں اس طرح ازادی نہیں مانگتے آپ سٹیٹ سے جا کے گانے گا کے اب یہ چیزیں کر کے ہمارے ساتھ اس وقت خاتون موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں عورت مارچ کے بارے میں پوچھتے ہیں اسلام علیکم میڈم کیا نام ہے آپ یہاں پر عورت مارچ میں آپ آئی ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئی ہیں نہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے نہیں آئی میں ہر دفعہ میں پچھلے سال بھی آئی اس سال بھی آئی میں دیکھتی ہوں کہ میں دیکھوں کہ یہ جو عورتیں نکلتی ہیں یہ کہتی ہیں عورت مارچ تو یہ کیا کہتی ہیں ان کے کیا مطلب ہوتی ہیں جب میں یہاں آتی ہوں تو میں یہ حیران ہوتی ہوں یہ کونسی ازادی مانگتی ہیں اس طرح ازادی نہیں مانگتے آپ سٹیٹ سے جا کے گانے گا کے اب یہ چیزیں کر کے آپ دانس پاٹیاں کر کے پھر آپ یہاں جیسا جیسا محول تھا تو میں حیران ہو رہی تھی یہ کس طرح کی ازادی ہے بھائی یہ کیا ازادی ہے اس طرح کی ازادی ہوتی ہے ہم ازاد ہیں میں ازاد ہوں میں روڈ پہ بیٹھی ہوں میرے سے آپ انٹریو کر رہے ہیں مجھے ازادی ہے اب میں یہاں چیک چیک کہوں مجھے ازادی چاہیے مجھے یہ کرے ہیں میں سلوگن ہاتھ میں اتنے عجیب سے لے کے بیٹھوں یہ ازادی ہوتی ہے ہاں آپ ان خواد ان کے لئے نکلی ہیں جو بیچاری ازاد نہیں ہے جن کے اوپر تشدد ہو رہا ہے جو مظلوم ہیں ان عورتوں کو لے کے تو آؤ ہمیں دکھاؤ یہ میں یہ اس عورت کے لئے نکلی ہوں یہ وہ عورت ہے جس کے اوپر ظلم ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ عورتیں کون سی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو گھر والے نکلنے نہیں دیتے تو یہ پھر ان کے ان کے یہ اس طرح کی چیخنے چکھانے یا انٹرینٹ ڈانس پارٹنیاں کرنے کا فائدہ جب ان عورتوں کو نہیں نکلوا سکیں اس سے بہتر تو وہ ادارے ہمارے جو ادارین چیزوں کے لئے بیٹھے ہیں وہ ادارے بیٹھے ہیں آپ کو بتا ہے ہمارے پاکستان میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خاتون نہیں خاتون مرن گئی ہے نا کیا پاکستان میں ازادی نہیں ہے آپ کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں چلے جائیں کہ آپ کو خاتون نظر نہیں آئے گی ہمارے پاکستان میں خاتون نظر نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اداروں میں ہم جاتے ہیں اداروں میں بھی ہماری نہیں سنی جاتی جگہ جگہ ہمیں ہرائیسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے پولیس ٹیشن میں جاتے ہیں تو تھانے دار ہمیں پکڑ لیتا ہے تو اس طرح کی تو وہ باتیں کرتے ہیں اگر اتنا ان کو ہے تو ابھی پولیس لے لے کے کیوں ساتھ رکھی ہوئی ہے ابھی بھی یہ پولیس نہ ہو تو جتنے لوگ جس طرح کی یہ ازادیاں مانگتے ہیں نا تو ہمارے پاکستان کی جتنی ہیں وہاں میں نے ان کو دیکھ کے جن تکلیب ہوتی ہے وہ ان کو اس طرح کھڑے ہونے بھی نہ دے یہ وہی پولیس ہے جو ان کو کھڑا کرتی ہے یہ وہی پولیس ہے جو ان کو دیکھتی ہے ابھی آپ دیکھیں تو یہاں صرف پولیس خواتین اتنی نظر آئیں گے آپ کو میں لگاتار آتی ہوں آٹھ مارچ کو خاص کر لیکن اس پوشن والی ازادی جو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی آٹھ مارچ کو یہ کیوں بناتے ہیں جیسے میں نے آپ پہلے بتایا ہے کہ آٹھ مارچ کا چولا ایک سرکاری لیول پہ انہوں نے ایک آٹھ مارچ کا عورت مارچ کر دیا عالمی دینہ عورت کا بنا دیا ہے اس طرح ایمج کیا نظر آتا ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کس طرح لڑکی ہیں کس طرح کی لڑکی ہیں خاخص کا شی میل کس طرح کی ہڈنگ کرتے ہیں کس طرح یہ چیزیں کرتے ہیں یہ کیا دکھا رہے ہیں پھر آپ ان کو خاص کر یہ جتنے مطلب جنہوں نے یہ پروگرام رینگنائز کروایا ہے آپ ان سے بات کر کے دیکھیں وہ بات کرنا پسند نہیں کریں گے وہ کسی میڈیا سے بات نہیں کریں گے بھائی جو مسلوم ہوتا ہے جس نے اپنی آواز اٹھانی ہوتی ہے جس نے اپنی آواز آگے اٹھانی ہوتی ہے وہ میڈیا والوں کے ساتھ بات کرتا ہے تاگی ہماری آواز آگے بنے یہ ان کے ان کے کچھ اور ہی پتہ نہیں زین ہے کچھ اور ان کو تو ویسے میں نے کافی لوگوں سے بات کرنے کوشش کی ہے مرد و خواتین سے لیکن وہ تو کیمرے کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتے وہ تو سمجھتے ہیں کہ میڈیا والے کوئی حقیر چیز ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں حرائز کر رہے ہیں چلیں بہت شکریہ آپ نے ڈائم دیا بات بڑھ جائے گی